مجھے بتائیں فضیلت اس بات میں ہے کہ انسان میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو طاقت بھی ہو پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے نہ کرے یہ فضیلت ہے یا انسان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہ ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے وہ فضیلت ہے اور پھر انبیاء امت کے لئے رول مارڈل کپ بنیں گے جب وہ بھی اسی تکلیف سے گزریں تو سرکار پھر ہمارے نبی گزرے ہیں کہ نہیں ایک دن میں دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ بچوں والی اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں نبی علیہ السلام نے کون کہے گا کہ میں اس تکلیف سے گزراؤں اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ حسن کو زہر دے دیا جائے گا حسین کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے کتنی تکلیف کی زندگی ہے کہ آپ کو مستقبل کے واقعات بھی بتا دیا گیا تو نبی علیہ السلام رول مارڈل ہے بخاری مسلم میں اگر اہد کے موقع پر آپ کو زخم لگے ہیں دانس شہید ہوئے ہیں تو خون نکلا ہے بلکہ اتنا بلڈ پریشر لاؤس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اس لئے پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وسال شریف فرما جائیں یا شہی شریف ہو جائیں تو تم دنیا میں دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی تو نبیر اسلام کا خون کا فوارہ نہیں چھوٹا بغاری مسلم میں آیا سال ابن سعدہ سعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ جب حضور کو زخم لگا تھا کون حضور کا زخم صاف کر رہا تھا مولا علی ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راک زخم پر رکھی حضور کے یہاں پر یہ نیچے کے دانت جو چار شہید ہوئے تھے تو وہ خون رکا تو نبیر اسلام کے کیا خون نہیں نکلا بغاری میں آتا ہے جب ابراہیم بن محمد علیہ السلام حضور کے بچے دو سال کی عمر میں شیر خارگی میں فوت ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو رہا ہیں اور کہا دل غم میں ہے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور حضور نے کہا کہ اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی میرے بچے کے لیے مقرر کر دیا ابراہیم کے لیے بقی غرقت میں آڑ بھی ان کی قبر موجود ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام انہی کے بارے میں وہ بخاری میں عبداللہ ابن ابی عفا کہتے ہیں نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا قادیانی پیش کرتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں اگر بڑھو اگر لکھے ہے کہ وہ زندہ اسی لی نہیں رہا کہ ختم نبوت ہو چکی تھی حضور کا کوئی بچہ جوانی کو پہنچے نہیں سکتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم پیغمبر نہ ہوتا یہ پروٹوکول کیا ہمارے نبی کو نہ ملتا یقیناً ملتا ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ سے حضور کا کوئی بیٹا جوانی تک بھی نہیں پہنچنے دیا اسی طرح سے قرآن میں یہ آیات ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ان کا تو اپنا بیٹا نہیں مرد بنا تو زید بن عرصہ کو کہاں سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں تو خاتم النبیین کا ٹائٹم اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بیٹے کو بھی جوانی کی عمر میں نہیں پہنچنے دیا تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ملیں